یہاں ہر بیٹی کہنا ہو نوٹ آؤٹ تو یہ لائن آپ نے اپنی ویڈیو کی وجہ سے رکھی شاہد امام ہمارے ملک میں خاص طور پر ہم صرف سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو وہ کراچی لاہور اسلام آباد یہ ہے پشاور یہ پاکستان ہے نہیں پاکستان حقیقت میں آپ جاؤ انگرونے سنھ آپ جاؤ انگرونے پنجاب میں جاؤ اور فارٹا کے ایڈیاں میں جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ اصل پاکستان یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس نا ہیلکی فیسلٹیز ہیں نا ایڈوکیشن ہیں یا صاف پینے کے پانے کے لیے دس دس پندرہ پندرہ کلیویٹر پیدا گیا تو بھاڑ دے جاتے ہیں یا عورتیں جا دی صرف ایک مٹے کے پانے کے لیے یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو اصل پاکستان تو وہ اگر ہم نے اپنے اس مل کو کھڑا کرنا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنا پڑے گا ہے لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی تاکہ پاکستان آگے ترقی کی طرف جائے اور یہ بیٹی ہیں جو ہے میں کیوں کہتا ہوں دیکھیں عورت سے ماشرہ چلتا ہے عورت سے گھر چلتا ہے بیٹیوں کا پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری تھی کہ ہمارے بہت سالے لوگ جو ہیں ان کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں اب بلکل مدرسے بھی کرا ہے لیکن دنیاوی تعلیم بیٹیوں کے لیے بہت امپورڈنٹ ہے کوئی بھی سیچویشن کوئی حالات زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ یہ ایک ماہ ایک بیٹی ایک بہن اپنے ماؤں سے خود بھلی ہو سکے اپنے والا کی تنگیت کر سکے بہت دیاری بات بہت خوبصورت بات میں نے اپنے دمی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس طرح سے آپ جس جذبے کے ساتھ ان تمام پروجیکٹس کو لے کر چل رہے ہیں اس کے لیے بس آپ کیلئے بہت ساری دوائیں آپ نے تمام نیک مفاصل میں کامگرانی آتا کرے اچھا میریوں کی بات دی تو میں بنیاد کی بات کرنا ہے جو آپ کی بیٹھے ہاں جو ملکہ آلیاں ہیں وہ آپ کی زندگی میں کیسے ہیں آپ کی پسند یا امی ابو کی وائف میں بھی امی ابو کی مزی تھی میں کسرم سے یہ کرتا کہ بہت 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 نشاتی کرانے تاکہ میں سرات میں اس تکنی پر شکریہ یہ آپ نے خود تھا یہ آپ نے خود تھا بہت نشاتی پر شکریہ مطبور رفی مطبور آپ کی مرضی سے شاد ہی اور پیلی ہوا پیلی ہوا پری niin اور آ دائمی آتا آپ نے ان کی تاریخ تو تائمی نہیں ملتا surround مرد جب بھی ٹائم ملتا ہوں ماشاءاللہ ٹھیکٹ کے حوال سے اتنا ٹرائبل اب یہ ٹرائی ورک کی تنی بڑی ذمہ داریا ہے آپ کے اوپر آپ اس لیلی ٹرائبل کر رہے ہیں دیکھتا ہوں کے ساتھ دیکھتا ہوں موقع ملک کی تعلیف کر رہے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے آپ یہ کتنی اچھی ہیں کبھی ایسے ایسے ایل فاتر کوئی امان داری اور سچا ہے میں خوبصورت ہوں نا کو نشہ شکل بھی نہیں جاتا انسان خوبصورت ہوتا ہے اندر سے وہ اندر کی خوبصورت ہی آپ کو بٹھانا چلی رہتی ہے میری بیگم کی امی کی ایک عادت ہے بڑی اپنے لائف کو اس میں بڑا سیمپل رکھا ہے زیادہ مہنگی مہنگی چیزیں پہنے کا اس کو شوق نہیں ہے بہت سیمپل رہتی ہے اس کو میں نے دیکھا کہ کئی محفل میں بیٹھتے ہیں زیادہ عورتیں ہوتی ہیں کسی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ کسی برائی سنتی ہی ہیں جہاں اگر وہ بھی نہیں ترکی چلی جائے گی یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر جو مجھے پسند ہے لیکن کبھی گلہ کیا ہونا لیکن شاید فرصا ٹائم مجھے بھی دیں مجھے اتنا ٹرابل کرتے ہیں عورت کو خوش کرنا سب سے مشکل کام ہے خوش نہیں ہوتی ہے تو اسی سے آپ خوش نہیں کر سکتے تو وائف کے ساتھ جو تھوڑی بات لڑائی جگڑے ہوتے اسی بات پہ ہوتے ہیں کہ کتر کرا جا رہے ہیں ابھی تو ہو کے آئے ہیں پھر ہاں واپس جا رہے ہیں یہ تو ان کا حق ہے یہ تو حق ہے میں نے انڈرینشل کے لڑی بھی چھوڑی ہے فاؤنیشن اب تائم دیتا ہوں فاملی کو بہت مارٹن ہے اچھا ماشاءاللہ ابھی مجھے یہ بھی مان ہے کہ آخری عشقے میں آپ عمرے کی صادت حاصل کرنے جائے ہیں شوری فاملیا آپ کی جائے ہیں ماشاءاللہ قبول کریں اچھا شاید انسان کی زندگی میں جب بہت فیم بہت کامیابیاں آ جائیں تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر انسان اس کا دوست بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے کلوز ہونے کی کوشش کرتا ہے بری جا تعلیفیں بھی کرتا ہے غلط چیز کی طرف مائل بھی کرتا ہے آپ کو ایسی کمپنی میں بیٹھتے ہوئے کیسے آپ نے اپنے آپ کو دیفینڈ کیا اور کیا کوئی ایسا دوست ملا جس نے بتایا کہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط یہاں نہیں جانا ہے یہاں تم جاؤ کسی نے گائے کیا کوئی ایسا دوست آپ کی زندگی میں اور آپ نے اپنے آپ کو بری صوبت سے کیسے بچایا کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہوتا جب تک آپ وقت نہ دوزاروں تو پتہ نہیں چلتا اس بن دے گا انسان ہیں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے بہت بہت فرشتے تو نہیں ہیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جنہیں آپ پہلے دوسری ملاقات میں نہیں پہچانتے جو کہ ٹائم لیتے ہیں جب تک ہر میں پتہ چل جاتے ہیں وہ کہہ کہ دے گے دوستوں کے ساتھ واقت کا بدا نہیں چلتا دوستوں کا بدا چل جاتا ہے تو ہم بہت سارے شاید شاید ہی ہو گئے ہیں کامپری اس کامپری اس تو ہم بہت سارے دیتا ہے مل بتا دیتا ہے ایسے بہت سارے ہیں بہت اچھی بات کی تھی کہ دوست جو ہے وہ آپ کا سایا اور آئینہ ہونا چاہیے تو میرے خلال میں بہت اچھی بات ہے کہ دوست یہ ہی ہونے چاہیے کہ آپ کی غلط بات پہ بھی واق ہے ہمارے پچھلوں نے صحیح دی جاتی کہ دوست رول آئے گا دشمنہ سایا گا دوست ہمیشہ آپ کو آپ ہی غلط چیز بڑھائے گا کہ آپ غلط کرتے ہو تو میرے خلال میں ایسے دوست ہونا چاہے اور الان دلہر گرے 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 ایسے دوست ہیں۔ مرے کہ کوئی بہت کلوس دوست؟ بچپن کا کوئی دوست؟ بچپن کے دوست بہت کام ہے سارے ہونے ادرہ درہ ہونے گئے کانٹک میں نہیں ہے لیکن جب ملتے ہیں ساری محتمی بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں کبھی آپ بہت بڑے کرکٹر کی حاصل نہیں ملے اسی طرح ۔نے ملکو لیں ساہدی کے ساتھ تو مجھترے بھی برائے دوست وغیر ہیں میں ان کو فیل نہیں ہوتا کہ میں شاید اپنی کے ساتھ بیٹھوں میں نے آپ کو بولا تھا کہ دوست کی مثال جیسی ہے ایک سائے کی طرف سائے اور آئینہ کیونکہ سائے کبھی سات نہیں چھوٹا اور آئینہ کبھی سوٹ نہیں بولتا اور دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی کو مٹی پر مٹی لکھنا اور نیبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی کو پانی پر پانی لکھنا تو اچھے دوستوں کا مر oyun جان بھی بہت بڑے مقدر کی بات ہے اچھے شاید 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 سے پہلے اتنی ایج میں بہت بڑے چھوٹی ایج میں آپ کو اتنی شہرت مل گئی اور اوپر سے کامران nakmalی نے آپ کو لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال sat تو جو فیانس Mohoko صیح جو بہت اللہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماباب میں سمجھتا ہوں گے اور آپ کے لئے اس سے بڑی نعمتی ہوئی ہیں اور ماباب ایک سائے ہی درہ ہے درد کا سائے نہیں ہوتا جو اور وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں بڑے ہی قسمت والے لوگ ہیں لیکن کہ ماباب ہیں ان کے ساتھ اس لئے کہ ماباب کے بہر زندگی میں رنگ ختم ہے ماباب کے بہر رشی ہیں اور میرے خواہل ہے اللہ نے شر کے بعد مالدین کا رتبہ رکھا ہے تو سوچ لیں کہ یہ ماباب کیا چیز ہوں ہے تو آپ اتنی مسروفیت میں سے کیسے ٹائم نکالتے تھے کہ ماباب کے پاس جا کر بیٹھیں کبھی ٹائم ملتا تھا کیونکہ ہلی ایج میں ہی آپ بہت مسروف ہو گئے بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو شورت دے دی تو پھر کیسے خاص ٹائم نکالتے تھے کہ مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے یا بابا کے پاس جانا ہے یا تھوڑا ٹائم ان سے سپینڈ کرنا ہے ٹائم ملتا تھے ٹرائلنگ بہت ہی والدہ کا انتقال ہوتا تھا ٹو تھا اوزے میں اس کے بعد زیادہ تر ٹائم